موسیقی موجز سخصیات اور دوستوں اور ساتھیوں خندق کی میٹنگ کے بعد یہ ہماری دوسری جلسہ نمہ میٹنگ ہے ہم میٹنگ بلا رہے ہیں ہماری میٹنگ جلسہ ہو جا رہی ہے لوگ پیسہ دے کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے وہاں کوئی دی جاتا ہے یہ جو پبلک ہے ہمارے پاس یہ ان کو کوئی پیسہ نہیں دیا ہے کھانے کو نہیں بلایا ہے یہ شہر کے مستقبل کو سباننے کے لیے ان کا مستقبل سوارنے کے لیے یہ فکر مند ہے اور اس شہر میں ایک جھوٹے جن کی روزی روٹی لوٹ مار ہے نسے کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ لوگائے ہیں میں یہ معصوم بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے ایمان پہ رہتا ہے اس کو تکلیف کس سے ہوتی ہے وہ بگڑتا کب ہے جب معاصرے میں نسے کا کاروبار کرنے والے جوہ چلانے والے دارو بیشنے والے اس بچے کو لے جا کر بگڑتے ہیں تب وہ بگڑتا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو نسے کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو آج یہ بولتے ہیں کہ ہم اتنا روپیہ لگائیں گے اتنے لوگوں کو خریدیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا وہ بھول گئے کہ ان دو ہزار نو میں ایک روپیہ بھی دیئے اور اوڈ بھی دیئے ایسی قوم ہے اس شہر میں یہ دھیان رکھو آپ اس دو ہزار نو کا آپ کو دو ہزار چوبیس میں دھورانا ہوگا اگر کوئی گینگ اسٹر رہتا ہے وہ کوئی آدمی اکاؤنٹن رہتا ہے لگتا ہے تو کیسا رکھتا ہے وہ برا کام کرتا ہے مگر وہ ایماندار حساب کتاب دیکھنے والا رکھتا ہے وہ آپ دھیان رکھئے کہ یہ تمہاری قوم کا مستقبل جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو ہر طریقے سے سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے پورے دیش کی ایک سناک تو ہے کہ یہاں مسلمانوں کا سہر ہے رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے ہماری بہن بیٹیا اس حصے تھے اس حصے تک جا سکتی ہے آپ یوپی بہار اور بنگال جا کے پوچھو کہ وہاں گیارہ بجے کے بعد کوئی مسلمان باہر نکل سکتا ہے کیا یہ ان لوگوں سے تعلق رکھ رہے ہیں جیسا اسمائل حانیہ کو اسرائیل نے ایران کے روم کے اندر بم بلا کے لگا کر اس کو صحیح کر دیا ویسے ہی یہ لوگ ہیں بی جی پی سے رابطہ کر کے آپ کی قوم کو خوکلا کرنے کے لیے یہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں ہر وہ قوم جو کرتے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان دے ہو یہ ملے ہوئے ہیں مالک بھائی کو گولی لگی یہ بہت ہم نے طاقت لگائی مبتی صاحب نے حال میں بولا ڈی جی سے ملاقات کیے چیپ پنشتر سے ملاقات کیے مگر پولیس کیا کری وہ سب آپ کے ساندھے ہیں ان کا ہاک لان سے تعلق ہے فرنویس سے تعلق ہے یہ ہم کو مال لینا چاہیے جیسا اسرائیل کا موڈی سے تعلق ہے ویسا ہی ان کا تعلق ہے آپ کو اس شہر کو بچانے کے لیے آج ہم لاکھ اوٹ دیڑ لاکھ اوٹ دو لاکھ اوٹ مبتی محمد اسماعیل کاسمی کو دے دیں گے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے مگر کل روز قیامت آپ گھر میں بیٹھے رہے تو اللہ پوچھے گا کہ میرے قوم کے امت محمدیہ کے بچوں کے اوپر نسے کا کاروبار کرنے والے نسہ کروا کر ان کو استعمال کر کے آپ کے اسخلاف کھڑے کیے آپ کیا کر رہے تھے انسار جماعت کھانے کا جو جلسہ ہوا اس کے باہر میں ابھی مولانا ابزال کے وہاں دعوت تھی وہاں گیا مجھے پانچ بجرگو لوگ ملے اور انہوں نے کہا کیا آپ کو کچھ معلوم ہے مولانا نہیں کیوں کیا ہوا بولے جلسے کے بعد باکسوں سے باکسوں سے کتہ گولی باٹی گئی ہے تو یہ نوجوان نسلوں کو کہا لے جا رہے ہیں یہ آگ لگے گی تو کل تمہارے گھر تک آئے گی یہ آگ ہماری بہن بیٹیوں کے اوپر آئے گی اس وقت تو ہم کیا کریں گے یہ سوچنا ہے آپ دیکھئے کہ میرے پاس ایک ریپورٹ ہے کہ آٹھ لاکھ اپلی کیسن دلی میں ہے جو ہماری بہنیں اپلی کیسن دے کر رکھی ہے کہ ہم مرتد ہونا چاہتے ہیں ہندووں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ کا سہر اس کو بھی بچانے کے لیے آگے آئے گا اگر نسے کا کاروبار نوجوانوں کی میٹنگ لے کر وہاں کتہ گولی باٹی جا رہی ہے تو آپ وہ دن دور نہیں جبکہ تمہارا مستقبل ختم ہو جائے گا تمہاری سناک ختم ہو جائے گی آپ کی سناکتوں کو بچانا ہے اس سہر کو بچانا ہے ہم دو وقت کی روڈی کھا لیں گے ہم تو چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے اور ہمارا بچہ اگر نسے میں چلا جائے گا اور گھر کی چیزیں بیچے گا کھائے گا تو ہم کیا کریں گے یہ بہت گوھر و فکر کی ضرورت ہے نہیں اگر سوچے آپ لوگ یہ ماجید بھائی بتا رہے تھے انتنا لوٹ لیے انتنا لوٹ لیے تو ہم کو معلوم ہے کہ پھرون کے پاس بھی بہت پیسہ تھا اور صداق کو پاس بھی بہت پیسہ تھا ان کا کیا حال ہے ویسا ہی آن انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پناہیں گے ہم واغروت دعوان اعلان دلدائی رب داری